اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورلڈز اور میں ہوں غزنفر اقبال ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں چودہ قسم کے جذبات جن کی مدد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عمل کرنے کی طاقت کون سی ہے مصبت یا منفی یعنی آپ جو عمال کرتے ہیں وہ پازیٹیو کرتے ہیں یا نیگٹیو کرتے ہیں آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ میرے اندر عمل کرنے کی کون سی ایسی طاقت موجود ہے جی ہاں تو آپ یہ یقینا جان سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو فل دیکھنے کے بعد ناظرین انسان کے اندر چودہ قسم کے ایسے کون سے جذبات پائے جاتے ہیں جذبات جاننے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کو سات مصبت قسم کے جذبات بتاتے ہیں نمبر ون مخبت نمبر ٹو جنس مین سیکس نمبر تھری امید خوب نمبر فور ایمان فیت نمبر فائیو جوشو خروش نمبر سکس وفاداری نمبر سیون ڈیزائر ناظرین ابھی آپ نے سنے سات قسم کے مصبت جذبات کیا آپ ساتھ ساتھ اس بات پر گور کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر ان سات میں سے کون سے جذبات پائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں باقی سات منفی جذبات کی ان میں ہے نمبر ون خوف نمبر ٹو حسد نمبر تھری نفرت نمبر فور بدلہ نمبر فائیو لالچ نمبر سکس غصہ نمبر سیون توہم پرستی ناظرین ابھی آپ نے سنے سات قسم کے منفی جذبات اب آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ کو دونڈنا ہے ناظرین آپ نے ہدھ کو آئینہ دکھانا ہے اور اس بات پر گور کرنا ہے کہ ان سات مصبت اور سات منفی جذبات میں سے کون سے جذبات آپ کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں اگر تو آپ مصبت جذبات زیادہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے عمل کرنے کی طاقت بھی مصبت ہے اور آپ ایک مصبت سوچ کے مالک ہیں لیکن اگر آپ منفی جذبات زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر عمل کرنے کی طاقت منفی ہے مطلب آپ کی سوچ نیگٹیو ہے اگر آپ کی سوچ نیگٹیو ہے تو آپ اپنی سوچ کو کیسے مصبت کر سکتے ہیں اور آپ اپنے عمل کرنے کی طاقت کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو ناظرین اس بات کا جواب بڑا ہی آسان ہے کہ اپنے اندر ان سات منفی جذبات کو کم کریں اور ان سات مصبت جذبات کو زیادہ کریں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر عمل کرنے کی طاقت مصبت پروان چڑھنا شروع کر دے گی موسیقی 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 موسیقی